موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بریچ کورس مضمون اردو جماعت ہفتوں عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس ویڈیو میں ہم 26 دن کی سرگرمی ہمیں کس طرح حل کرنا ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے 26 دن ہمیں جو صلاحیت حاصل کرنا ہے شیر فہمی کی صلاحیت اور اخص کرنے کی صلاحیت شیر فہمی مطلب شیر کو سمجھنے کی جو نظم کے اشعار ہوتے ہیں جو گزل کے اشعار ہوتے ہیں نظم کے اشعار ہوتے ہیں تو انہیں ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو اخص کرنے کی صلاحیت آؤ معلوم کریں اس طرح اولیک سرپرست کی مدد سے اشعار سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا پہلے گزل بگور پڑھیں پھر سوال پڑھیں اس پر گور کریں اور اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب کو لکھیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہمیں اس سرگرمی میں گزل ایک دی گئی ہے اس گزل کو پہلے ہمیں بگور پڑھنا ہے پھر اس کی اوپر منحصر سوال کو پڑھنا ہے اور گور کرنا ہے اور اس کی جواب کو اپنے جملوں میں لکھنا ہے آؤ اہلیت پیدا کریں تو عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ مشہور شاعر مرزا غالب کی لکھی ہوئی ایک گزل ہے تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلے کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی آگے آتی تھی حال پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی مرتے ہیں آرزوں میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی کعبہ کس موں سے جاؤ گے گالب شرم تم کو مگر نہیں آتی عزیز طلبہ و طالبات یہ تھی ہماری غزل کی بلندہ فانی آپ بھی اس طریقے سے اپنی سرگرمی کی جو اردو کی بک ہے اس میں سے اس غزل کو پڑھئے اور پڑھنے کے بعد میں اس کے اشار کو سمجھئے آؤ مشک کریں غزل کا بغور مطالعہ کیجئے مطالعہ ہم نے اس کو پڑھ لی ہے درج زیل شیر کا مطلب لکھئے اب یہاں پر ہے شیر کعبہ کس موں سے جاؤ گے گالیب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو عزیز طلبہ و طالبات کعبہ کس موں سے جاؤ گے گالیب شرم تم کو مگر نہیں آتی ہم کو اس کا جواب لکھنا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا کعبہ کس موں سے جاؤ گے گالیب شرم تم کو مگر نہیں آتی آپ اپنی نوڑ بک میں اس کے شیر کے مطلب کو لکھیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہم نے جو یہاں پر آؤ مشک کریں کعبہ کس موں سے جاؤ گے گالیب شرم تم کو مگر نہیں آتی ہمیں اس کا مطلب لکھنا ہے یہاں پر دیکھئے ہم آپ کا مطلب بتا رہے ہیں اس شیر میں گالیب اپنی زندگی پر بڑی ہی لطیف انداز میں تفسرہ کر رہے ہیں اب اس شیر کا مطلب ہے بچوں شاعر کہتا ہے کہ آدمی عمر کے آخری منزل میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس سے آنے والی نئی زندگی کا خیال دامنگیر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اے غالب تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا ہے جبکہ تمہارا دامن معاصیت اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے تم نے ساری زندگی شاہد پرستی شراب خوری اور کمار بازی میں گزار دی ہے اب تمہیں ایسی گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی تمہارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جس کو لے کر تم وہاں جاؤ گی اور اس کے کرم طلب کرو گی مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے تو عزیز طلبہ و طالبات یہ تھا ہمارا ہی شیر کا مطلب ہمیں اس شیر سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو اس گزل کے شاعر ہیں گالیب انہوں نے جو ہم نے اس میں گزل پڑی ہے اس پہ بتایا گیا کہ انہوں نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے شراب ہمار بازی شاہد پرستی میں گزاری ہے اب وہ کعبے کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اگر تم کعبہ جاؤ گے تو کس مو سے جاؤ گے تمہارے پاس میں ایسا کون سا عمل ہے کہ تم جا کر اس عمل کا حوالہ دو گے اور اللہ تعالیٰ سے کرم کی امید کرو گے تو یہ تھا اس شیر اس گزل کے شیر کا مطلب آپ اس کو اپنی بیاز میں نوٹ کریں اور اپنے استاد سے اس کی جانچ کروائیں آؤ تخیلاتی بنیں مرزا غالب کی تصنیفات میں سے آپ کی پسندگی دو گزل لکھئے جس طریقے سے ابھی یہاں پر ایک گزل ہے ویسی اور بہت ساری گزنوں کا مجموعہ ہے مرزا غالب کی آپ اس کو لیبری کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی تلاش کریں اور اس کو لکھیں یہ تھی ہماری آج کی 26 دن کی سرگرمی امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کا اللہ حافظ ملتے ہوگی